اسلام علیکم عورت مارچ عورت مارچ اور عورت مارچ آٹھ مارچ دو ہزار بیس کو ہونے والا ہے عورت مارچ جیسا کہ دو ہزار انیس میں عورت مارچ ہوا اور اس میں دیکھا گیا کہ عورت مارچ کے دوران خواتین کے اپنے ہی سلوگن سے ان کو اختلاف ہے یہاں بھی میں کسی کو تنقید یا کسی کو سپورٹ کرنے والا نہیں بلکہ اپنی رائے دہی کا اظہار کرنے والا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تو جو میں نے نوٹس کیا کہ لازٹ ائر 2019 میں عورت مارچ میں خواتین اپنے ہی سلوگن سے اختلاف کر رہی ہیں ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے کچھ خواتین کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا ہوئے تھے ان پلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا کہ ہم جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف کچھ خواتین یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ مرد حضرات ہمیں گھورنا اور تارنا بند کریں تو یہ ایک بات میں بہت زیادہ اختلاف آ جاتا ہے اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنے تو وہ مرد حضرات کو منع کیوں کر رہی ہیں کہ وہ ان کو گھورنا اور تارنا بند کریں تو پروپر ایک فیمنسٹ بنے نہ پروپر ایک لیبرل بنے اگر لیبرل بننا بھی ہے کپڑے اپنے مرضی کی ویر کرنے ہیں تو باقی چیزوں میں بھی لیبرٹی ہونی چاہیے کوئی آپ کو دیکھے بھی تو آپ کو اتراز تو نہیں ہونا چاہیے then you have no issue with steering اگر آپ کو لیبرل بننا ہے تو پھر پروپر لیبرل بنے نہ کوئی آپ کو دیکھے بھی تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اور لاسٹ ائر 2019 میں یہ بھی دیکھا گیا کہ خواتین اپنی ازادی مانگ رہی تھی وہ اپنے ناکاب سے ازادی مانگ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اگر ہم بال کھلے بھی چھوڑیں تو کسی کو کیا اتراز اگر ہم ناکاب کریں نہ کریں کسی کو کیا اتراز ہے لیکن یہاں پہ ایک اور اختلاف سامنے آیا کہ 2019 میں وہی خواتین اپنے چہرے پہ ناکاب لیے ہوئے اتجاج کر رہی تھی تو ان کے کول اور فیل میں بڑا تزاد ہے پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ناکاب نہیں کرنا اور اوپر سے آپ ناکاب کر کے اتجاج کر رہی ہیں تو آپ پھر ناکاب اتار کے کریں اپنے آپ کو اظہار کریں پھر سڑکوں پہ آئیں پھر بینرز اٹھائیں تو تب بندہ اچھا بھی لگتا ہے اس طرح تو کول اور فیل میں تزاد ہو گیا اور لاسٹ بات کچھ خواتین تو اتنی لیبرٹی چاہتی ہیں they have no issue with nudity but on other side اور اس ہی مارچ میں کچھ خواتین نے یہ پلے کارز اٹھائے ہوئے تھے اور مرد حضرات کو مخاطب تھی کہ don't send us nude photos تو یہاں پہ again سلوگن کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے if you have no issue with nudity تو کوئی آپ کو send کرتا بھی ہے تو آپ کو کوئی issue نہیں ہونا چاہیے تک ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو تزلیل کرنا یا کسی کو تنقید کرنا یا کسی کو سپورٹ کرنا بلکل نہیں تھا if you have any question you can follow me on twitter میں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے مجھا میسیج کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں in which I said that I sport عورت مارچ and why لنک ڈسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ